مکہ منتری یوگی آدیتنات نے شنیوار کو سورجکن دھام پر ویکسید بھارت سنکر پیاترہ کے اوسر پر جنپت کی سولہ سو پندرہ لاکھ کی انتیس وکاس پر یوجناوں کا لوکار پر وشیلہ نیاز کیا اس دوران مکہ منتری یوگی آدیتنات نے سروپر تھم کلیان منڈپم کا بھومی پوجن کیا اس کے بعد ویکسید بھارت سنکر پیاترہ کے کارکرہ میں بھاگ لیا اور پردھان منتری نے موڈی کا سمودھن سنا اور سبھی ناغریکوں کو دوہزار سیتالیس ویکسید بھارت بنانے کے لیے سنکر پیاترہ دلایا مکہ منتری یوگی آدیتنات نے دیش و پردیش سرکار کی طرح سے چل رہی ویبین یوجناوں کو پردھان منتری عباس یوجنا، اجولہ یوجنا، آیوشمان یوجنا، سونیدھی یوجنا کے لابارتیوں سے بات کی جس پر سبھی لابارتیوں نے بتایا کہ یوجناوں کا لاب ہم لوگوں کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا پریوان جیون یاپن کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو اور پی ایم موڈی کو دھنیواد دیتی ہوں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ویبین یوجناوں کے لابارتیوں کو پرشستی پتر ویترڑ کیا اور جنپت کی وکاس پر یوجناوں کا بٹن دبا کر لوکار پڑوا شلن نیاز کیا اس حوصل پر مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ کلیان منڈپم میں قریب پریوار کے بالکاؤں کی شادی آسانی سے ہو جائے گی اس میں ایک بڑا حال وچار کمرے رہیں گے جو لوگ ہوتل و میریج حال نہیں بک کر پاتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی اپلپ دی ہے انہوں نے کہا پہلے یہ سب نہیں ہو پاتا تھا یہی موڈی کی گارنٹی ہے انہوں نے کہا ہم لوگ آرمی اسکول بنوا رہے ہیں اور اٹل آواسی ودیالے بنوایا جا رہا ہے جو کیسے جنوہ میں بن رہا ہے وہاں پر غریب مزدور کے بچے پڑھ رہے ہیں کچھا چھے سے بارہ تک بچوں کو آواسی سویدھا اپلت کروائی جا رہی ہے اس سے غریب کا بچہ بھی آگے پڑھ پائے گا اب کوئی مزدور کا بچہ مزدوری نہیں کرے گا انہوں نے کہا کسانوں کے لیے کسان سممان نہیں تھی چل رہا ہے اسنی یوجنائے کبھی نہیں تھی یہ سب پردان منتری نرنز موڈی کی وجہ سے خوپ آئی ہے اس سے بھارت بھی آگے بڑھ رہا ہے پردان منتری نرنز موڈی نے ویکسید بھارت سنکر پیاترہ پرارم کی ہے جو کہ 26 جنوری تک چلے گی جس کو یوجنائوں کا لاب ملا ہے وہ آگے آ کر بتائے کہ ہم کو یوجنائوں کا لاب ملا ہے جس کو نہیں ملا ہے اس کو اپلپت کروائے جائے گا اس اوسط پر صدر سانسا تری کشن گرامیڑ ویدھائک ویپن سنگھ اتر پردیش ویہ پار کلیان بورٹ کے اپادیش کشودان جین باجپا کے پردیش اپادیش ویہ مل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ مہانگرہ دیش راجش گپتہ کرن پانڈے سہید آنے لوگ موجود رہے مہانگرہ دیش راجش گپتہ سیٹریشن کے سرکار کے لنچھوں کو مہانگرہ دکھرنے کا سسٹر مہانگرہ دھمبری آج ہر طرف بھار کی اس سببتہ کی چکتہ ہے کہ ہماری سرکار کے پانچ برسوں میں تیرا کروڑ سے زیادہ لوگ گریبی سے باہر نکلے ہیں دائرہ چالیس پرتیشت سے بھی کم تھا پرتیشت کے لکس پر بہت رہے ہیں ہماری سرکار کے پہلے ایس وی جی کنیکشن صرف پچاس پچپان پرتیشت گھروں میں تھا آج گریب گریب سو پرتیشت گھروں میں مائلہوں کو دھوئے سے مکتی مل چکی ہے پہلے دیکھ کے صرف پچپان پرتیشت بچوں کو ہی جیون برشکتی کے لگ پاتے تھے آج لگ پاتے تھے ڈیوکاں ڈیوکاں کرنا وہ بہرہا ہے آج لگے پاتے تھے سا دسکوں میں دیشت کے صرف پرتیشت گرامل پریواروں تک نراثی جل جیون بشن کی بجے سے آئے یہ بھی ستہ پرتیشت تک پہوچ رہا ہے موڈی نے سماج کے پنچیتوں کو اپنی پراثمیتہ بنایا کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچ میں جیا میں نے کبھی سماج کے آخری بیتی کا نوکھایا ہے میں آج وہ کرج چکا نہیں آیا یہاں کا پندرہ نویمبر بھگوان پھر سام مونڈا کی جنو جنتی سے شروع کر کے آگے سام 26 جنوی اقوش کو جاہے جائے گا اس یاکہ میں سرکار میشن موڈ میں دے گاؤں کاؤں جائے گی ہر گرید ہر منچیت کو سرکاری یوجنوں کا جو حق دار ہے اس کے حق کے آپ کیا جہے گرید سرکار ایسی ہی گرام سرواج ابھیان چلایا تھا بار سرکار کے ایک ہزار افسروں کو گاؤں میں بیٹا تھا گرام سوراج ابھیان کی تر ہی ہمیں بکسید بھارت سنکتر بیاتنہ میں بھی ایسے ہر حق دار کو مل کر کے اس یوزیاں کو سبل کرنے کا بڑھ لے کر کے نکلنا ہے بسید بھارت سنکر بیاترہ ایک طرح سے دیش کے قریبوں کو دیش کے ماتا و بینوں کو دیش کے ناو جوانوں کو دیش کے کسانوں کو موڈی کی بیاترہ کا آیوجن پورے بھارت ورش میں ہو رہا ہے اوٹر پردیش میں ماننی مکہ منتری یوگی آگتینات کے کشل نترت میں یہ احیان سبھلتا پوروک آگے بڑھ رہا ہے جس کے انترکر بھارت سرکل بیاترہ کا آیوجن پردیش کے 57709 گرام پنچائیتوں ایک ہم سات سو بازرت نگر نگائوں میں کیا جا رہا ہے ہمارے مہانگر کے مہاپاور ریکٹر مانگلے سرواستو جی ماننی بیدھائیت سہجنوہ پردیش سکل دی ہمارے مہانگر کے سمانک درش راجے سکل دی آدھانی پھوز در جائیں دی سریک سمانک مچ سامنے بیٹھے ہوئے سبھی ہمارے گورپور سہر کے سمانک ناغل کو سبھی سمانک ماتشکتیاں ہمارے میڈیا کے سبھی ساتھی میترو ہم سو بھاکستالی ہے کہ آج پونج ماندہ کی چھوڑت کون دھام میر پدھانے ہیں اور سولے گروڑ پندرے لاکھ روپے کی بیبین موجہ دیناؤں کا آپ دورا آج یہاں چیلا نیا سو جو کارپڑ ہونا ہے میترو ہیتا کیا جانتے ہمارے ڈیس کے سسوی پردھان منتری آدھانی بودی جی کے نتیت میں جو رت گاؤں گاؤں پہت رہی ہیں میرے میترو بھاڑت واس کے انتحاص میں کسی میں اتنی جوران نہیں تھی جو ہمارے آدھانی پردھان منتری کی آدھانی مکمنتری کی بھائیس اللہ لیتے جا رہے ہیں دو ہتیار چودہ اور دو ہتیار سترے کے بعد آپ رہے کتنا سبحان ہوا ہے آپ بتائیے آج من کارڈ جو بن رہا ہے بھوٹ کارٹو جہاں میں تو میرے میترو یا کتنی بڑی سوگات آدھانی پردھان منتری یہ آپ سب کو دے رہے کی پانچ لاکھ روپے تک کا متعیار سرکار کرنا نہیں ہے یوگی جی کی یوگی جی کی سرکار کرنا رہی ہے اور یہی گولت پور جنپت ہے جہاں پر پچار سچار کچھ پردھان منتری اور مکمنتری آب آج یہ دھیلوں کو مل چکے ہیں ہمارے دارے مکمنتری جی کو بہت 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 آج بھارت سنترل بھیاترہ کے شو اوسر پر آج کی تارکر میں اوپسکت ہم سب کی مکھے پہ تھی ہم سب کی شردے ہم سب کی مکھیا آدھڑی ہیں یوں ہی آدھے تیناجی مہراج کی جڑوں میں میرا بندل ہے مہراج کی مہراج کی مہراج کی مہراج کی مہراج کی استعرض موسیقی 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 بڑی چار چھوڑ چار پیسا والا خانمان جمعیدار مار کے سب لوگ چانچی یار دیت رہنہ کرید لوگ انگیں ماری لوگ انگیں اسے والا برات مہنگ میں انگیں پھر اچھا سمیں مہاراج دیت دیتے ہیں بہن بیٹی سب نوکایاں پہ ہم تھے ایک لاکھ لوگ ایک جنگونی کے پھوڑ رہے ہیں ایک لاکھ لوگ نیا سال بھائی 31 سوار ہم کجند آئے راتی کے دیکھے اگلے تھی دھومت رہوا ایک لاکھ لوگ پھوڑ رہنا بہن بیٹی بچھا لوگ خوش پھوڑا پھوڑا پھوڑ پھوڑا چہرکا یوزکان روزکان بھا فرٹیلائزر بھا ایمز بھا چینی کارکھانا بھا گیڈا انڈسٹریل ایریا بھا فیلم کا شوپیم ہوتا سڑکھیا بھا چھوڑ لین فکس لین فلاہ وار مہاراجی گاند دینا ا جائے شریہاں جائے شریہاں جائے شریہاں چندہ دیوی جی کہاں رہتی ہیں آپ مہدفور میں رہتی ہیں مکان کن گیا جی کن گیا بہلے کیسے رہتے تھے بہلے مکان میں بہت تریفی کاٹے ہیں اچھا اچھا کتے بچے ہیں یہاں پہ ہمارے چاہ سچے ہیں سکول پڑتے ہیں سب جی پڑتے ہیں بہت سندر آپ کو یہ مکان ملا آیا تو اس میں کسی نے پیسا تو نہیں مانگا نائی نائی یہ پیسا نہیں اور کسی نے اس ناو کا نام ملتا اور اسرکار کا ملتا ہے اور اسرکار کا ملتا ہے اور یہ جن خریف ملتا ہے دیکھے یہی ہے موڈی کارنگی اس کی یوزنہ کا نام دے دی اور یہی موڈی جی نے کیا ہے اور دبل انجن کی سرکار جب کے مروں لاجے میں جیسی سرکار ہوتی ہے تو بہر دریب کو بینا کسی بھیتخاؤ کے یوزنہ کا نام دے دی اور انجن قریبوں کو ہی ملتا ہے کہ ان کو ہی ملتے گا ٹھیک ہے اسی لئے ہی آپ آئیے پیسا بزائی آپ کو جیسی رہاں جیسی رہاں اتنا پیسا آپ کو ملتا ہے جی سرپ پہلی بھی دس ہزار پہ ملتا ہے چھوٹا ہوتا دھکان لگا دے کیا کام کرو ہے اس کا پھول کا دھکان ڈالے ہیں پھول کا کام کرو ہے جی اچھے بتائیے کہاں سے پھول لاتے ہیں آپ یہاں پہ بھی تو کچھ پھول کی کھیتی کر سکتے ہیں آپ ہاں جی سر کر سکتے ہیں پر ابھی پریاد جمین نہیں ہے ہمارے پاس آپ کے لئے نہیں کہیں قرائے پہ لے کے کر سکتے ہیں ہاں بلکل بلکل کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا سالسل سے پاتچیت کر کے کریے آپ نے دشتر پیمنٹ کا کوئی شما اس میں ہاں بلکل سر جی ابھی پیٹیم چلاتے ہیں دکان کے دھکو لیندن اسی کے دھکو ہوتی ہے اسی کے دھکو ہوتی ہے ہاں سب 8500 کا تو پیچھے دیتے ہیں انجھے اوپر 1000 اونپر آمکھا 500 ابھی تو جب جوان رہتا ہے تو 5000 چالیں جیسے ہی مل جاتا ہے مکری کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب منافر کتما ہوتا ہے اس میں اب منافر وہ ہی دوتیس ارپیاں مل جاتے ہیں ہیں ایسے دوتیس ارپیاں مل جاتے ہیں کوچیس ارپیاں مل جاتے ہیں تو ترکو ہوتا ہوتا وہ ایک بہتا ہے ہوتا ہے نا اپرا سے کچھ جاتے ہیں موسیقی 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 یہ کرم میں سورچ کن دھام میں آجید آج کے سماروں میں اپستیت گورکپڑ کے لوگ پریے سانسر سری ربکشن سکرا جی ربکشن جی کی فیلم کتے لوگوں نے دیکھئے دیکھے ہو نا ہمارے لوگ پریے مہا پول ڈاکٹر منگلے سری باستو جی بھارتی چنٹہ پارٹی کے اپنے دیش کے کپا دیکھ سوپنہ پرسا سبسیر ڈاکٹر دھرمیندر سنگی اس شیدر کے لوگ پریے مدھایق سری بیبیند سنگ جی مانے مدھایق سہجنوا سری پردیب شکلا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی مہا نگر کے کرمہ ڈتھیکس سے راجی شکتہ جی ڈیویش سری باستو جی ہمارے انہیں مہا نگر کے بلا دکانی کان اور پستیت بھاریوں اور مہنوں آج ہم سب یہاں پر ڈکسید ڈھارت سنگکل پریاترہ کی کرمہ آپ کی بیچ میں بسکت ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جس اس تھان پہ کارکرم ہو رہا ہے یہاں پر یہاں کی ناگرکوں کی سوڑھاؤں کی میں ایک کلان کلیان منڈپپ جس میں یہاں سادھی یاو اور کوئی بھی مانگلی کارکرم کوئی بھی سالجلی کارکرم آپ لوگ کرتائیں گے اس کا بھی بھوی بھوزن ہوا ہے مہا نگر کی اس پورے چھیتر کی لگ بھاک سولہ پروڑ سیدھی کی پریوشناؤں کا سلانیاس اور لوگارپڑ بھی ہو رہا ہے میں اس کی لئے اس پورے چھیتر کی ناگرکوں کو ہردے سے بلائی دیتا ہوں جن پردلیوں کا لنندر کرتا ہوں نگرنگاں کو دھنے با دیتا ہوں اور بستہ آسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس منسہ سے ڈبلن جن کی سرکار کارے کر رہی ہے کہ ایتر اور راجع کی سرکار دونوں مل کر کے کارے کر رہی ہے یہ وکاس بھی ہو لوگ کمیان بھی ہو بینہ بہت بھاو کے یوجنا کا لاغ ہر گریب کو پرابت ہو ہر بنچت ہر تبکہ اس کا نامانک بنے اس پردیس کی پورتی کے لئے آج ہم سب آپ کی بھی یہاں پر بستید ہوئے ہیں آج دیکھیں گوراپور میں کیا پردیس میں دکاس ہو رہا ہے سرکسہ کا بہتر ماہول ہے تو پردیس کا ہر ناگرک آخر کا انگلوت ہوتا ہے خوص ہوتا ہے وکاس اس کو ایک پہچان دیتی ہے اس کے بارے میں لوگ کی دھانائیں ادلتی ہیں اور اس کے لئے پریاس کرنا ہوتا ہے اقسام میں پریاس کیا اس اقفہ ہوتی ہے اور کسان کے لئے کسان سممان میں دیتی ہے اتنی یوزنائیں آزادی کے بعد کبھی نہیں ملی ان یوزنائیں کلاب اس لئے ملنا ہے کیونکہ ایک پردان منطری موڈی جی کے دن میں ایک گریت کے پردیس سمدنا ہے ان کے اتھان کا بھاؤ ہے اور جب گریت خصال ہوگا اس کے چہرے پر خصالی ہوگی اس کے چہرے کی ایک خصالی اس کو سمبردی کے اگرسر کرے گی اور ایک ناکرک کی سمبردی بھارت کی سمبردی کاردھار بنے گا اور بھارت کی سمبردی کاردھار بھارت کو دنیا کے بکسید سمبردی بھارت کی سمبردی بھارت کی سمبردی جس کو لاب ملا ہے وہ منچ پر آ کر کے بولے کہ مجھے اس یوزنہ کا ناکر ملا ہے جسے نہیں ملا ہے اس کا ریسٹیشن ہو اور اس کو آنے والے سمیں یوزنہ کا ناکر ملائیں گے بھائی امینوں ہم لوگ جو ان لوگوں سے سمبرد کرتے ہیں سمبرد کے پیچھے کا حوالی ہوتا ہے رشتہ چار مخت دوستہ لوگوں کو پڑھا پڑھا اگر اس کے پیسہ دیا جالا ہے اس غریب کو ہر حال میں یوزنہ کا ملنا ہی چاہیے یا سنکفت ہو کر جب کارے کیا جائے گا تو اس کے پینام آئیں گے اسی لئے ہم لوگ جگے جگے جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب ملا ہے نا اور جب وہ کہتا ہاں ملا ہے اب ہمیں خوشی ہوتی کی چلیے دلی یا مخنوں سے سامان بے جا گیا تھا جو یوزنہ بے جی گئی تھی یوزنہ غریب کو ملے اس کا مطلب ہمارا پریاس سفل ہوا اور بھائیو میں اگر سفل پریاس ہوا ہے تو پھر اس سے زیادہ خوشی اور ہم سام لوگ اور کیا ہو سکتی ہے اور اسی خوشی کے ساتھ ہم سب یہاں پر آئے ہاں ایک طرح یوزنہ کا لاب دینے کے لئے اور دوسرے طرح آپ لوگوں کے لئے اور دھیل ساری یوزنہ کی سوڑا دینے کے لئے جیسے یہاں پہ کلیان مندپم کا سوالیا شوڑا ہے کلیان مندپم اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی مانگلی کارکرم ہو سادھی بیاؤ کا کارکرم ہو مندن کا کارکرم ہو کوئی پارٹی دینی ہو کوئی بیٹھا کرنی ہو اس کے لئے کلیان مندپ آپ کی لئے اگر نگر نگم کے دورہ اس کارکرم کیا جانا ہے نگبھر ایک رو نبی دار دورتے کی لادت سے ایک بڑا حروق کا چار کمرے نیچے ہوگی چار کمرے اوپر ہوگی پر پریبار کے ساتھ اس دورہ آپ پر آ کر کے اپنے بیٹیو کو بھی تک سکتے ہیں اور کارکرم کو سبھو سمپر نہ مہار کے پونے میں ہم اس سب جب اس پر کا ایک کنیان بند پر دے رہے جو مہنگے ہوتل میں نہیں جا سکتے مہنگے لیلی جھول پک نہیں کرا سکتے اس کو اس کے گھر کے سامنے سرکار اچھی سلطہ سے یک ببستہ دے گی اور ایک کنیان بند پر سرکھلا کا ایک حصہ ہے اس کی سروا دو رہی ہے میں آپ سب کو بنائی دیکھ ہوں آنے والے سامنے جو بنے گا تو آپ کو ایک بہت اچھا کیدر ملے گا جہاں پر آپ اپنے کاریکٹر وں سے بدھائی دیتا ہوں آپ سب کو کچھڑی دینا اور بھائی سنپری کی اید بھاکوان رام کی بھاکو مندر کی لوکار پان کے لئے ابھی سے اگر بدھائی اور شکھ کام لائے آپ کو دیتی ویشواس کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی سنپری کو اپنے آس پاس کی مندروں میں کا کارکرم کریے اور پھر بھائی سنپری کے بعد جب آس ملے تو اید کا درشن کرنے کے لئے آپ عرصے تیاری کریے اس کی بھائی کری گے آپ سب کو میں بھائی سے دیتا ہوں دیتا ہوں بھائی جائے سری رام بھائی